موسیقی شورتوں میں بہت مرتبہ آئے ہیں اس کے دو مفہوب ہیں دنیا میں ہر انسان ہر وقت ایک کسی مسئلے میں ایک راستہ یہ حق کا ہے اور ایک راستہ یہ غلط تو ہے لیکن نفع ہے اس میں آپ نے کون سے راستے کو آگے کیا کون سے کو پیچھے کیا کسی میں سارا داروں بدار ہے آپ نے حق کے راستے کو آگے کیا اس کے پیچھے پیچھے چلے یا آپ نے غلط راستے کو آگے کیا اس کا اتباعت کیا اس کے پیچھے چلے وہ قدمہ و اخرہ کس چیز کو آگے کیا کس چیز کو پیچھے کیا حق پرستی کو حلال خوری کو پیچھے مارا پیچھے دیا پیچھے کر دیا حرام خوری کو اور ظلم کو نائنصافی کو جھوٹ کو اس کو آگے کر دیا اور ایک مفہوم یہ ہے کہ انسانی آمال کے یہ دو پہلو ہیں ہمارے آمال کا ایک حصہ وہ ہے جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر جمع ہو رہا ہے بڑے وہ ہمارے خاتے کھلے وہیں ڈیبٹ کریڈٹ کے خاتے ہیں ہمارا یہ عمل ڈیبٹ میں گیا یہ کریڈٹ میں گیا یہ ہماری نیکی تھی یہ بدی تھی جب آ رہا ہے سب کچھ لکھا جا رہا ہے آمال نامہ وہ آمال نامہ جس کے بارے میں پھر آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ وہ جب انسان کے سامنے لے آیا جائے گا کہا ہے اطراع کتابک بھئی خود پڑھو اپنا آمال نامہ کفا بِ نفسِ قَلْ يَوْمُ عَلَيْكَ حَسِيْوَا کسی اور ایکاؤنٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری بیلنس شیٹ تیار کرے تم خودی صاحب کتاب کر لو تمہارا آمال نامہ تمہارے ہاتھ میں آمال نامہ پکڑا دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے یہ تمہارا آمال نامہ یہ تمہارے کرتو تھے دیکھ لیں تو ایک تو ہمارے آمال وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہی آگے جا کر ڈپوزٹ ہو رہے ہیں آخرت کے اندر یا وہ گناہ ہیں اور یا وہ نیکیاں ہیں بھلائیاں ہیں یا برائیاں ہیں خیر ہے یا شر ہے اور ایک ہمارے آمال کے وہ اثرات ہیں جو ہمارے بعد بھی چلتے رہیں گے آپ نے ایک غلط کام کیا اس کے نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ آپ کے بعد بھی جاری رہے گا آپ نے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اولاد جو ہے فاسق اور فاجر بن کر اٹھی وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر گناہ درج ہوتا رہے گا اولاد کے سارے گناہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوئے آپ نے انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی آپ نے انہیں امریکن سکول میں پڑھایا کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی دین کی بھی کوئی تعلیم دی ہے کبھی ان کے اندر ایمان اور تقوی پیدا کرنے کی بھی کوشش کی ہے یہ کبھی نہیں سوچا یہ اولاد جو آپ چھوڑ کر جائیں گے یہ آپ کے پیچھے آپ کے بعد آپ کے نامہ اعمال کے اندر ان کی جو خرمستیاں ہوں گی ان خرمستیوں کا حساب آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا چلا جائے گا اور اگر آپ نے نیک اولاد چھوڑی ہے صدقہ جاریہ کہتے ہیں بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے صدقہ جاریہ اور بھی ہے آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے کنواں کھدوا دیا اور پچھلے زمانے میں بڑی بات ہوتی تھی یہ کنواں کھدوا دینا کوئی سرائے بنا دی وہ ہوتل تو نہیں ہوتے تھے کوئی سرائے بنا دی جہاں آدمی ایک رات جو ہے آرام سے ٹھہر جائے اس سے کوئی قرائے برایا نہیں لیتے تھے اور بڑا سستا سا کھانا بھی وہ ڈھابے کی روٹی ملتا تھی سرائے ہو گئی کنواں ہو گیا کوئی عطیب خانہ کھوز دیا یہ بھی سب صدقات جاریہ کہلاتے ہیں صدقہ جاریہ دارال علوم شروع کر دیا اب دارال علوم سے جو جو پڑھیں گے جو جو نکلیں گے فارق تحصیل ہو کر ان کے ذریعے سے علم جہاں جہاں تک پہنچے گا خیر جہاں تک پہنچے گا وہ جو مؤسسین ہیں اس دارال علوم کے وہ جس شخص نے کہ اپنی زمین حبا کی تھی وقت کی تھی دارال علوم کے لیے اور وہ کے جنہوں نے اس کے لیے اپنا وقت لگایا تھا محنت کی تھی اپنی جو ہیں اپنے اوقات سرف کیے تھے اور دارال علوم کو جو ہے شروع میں چلایا تھا ان سب کا کھاتا کھلا رہے گا تا قیام قیامت جو خیر بھی اس دارال علوم سے برامت ہوگا اس کے مؤسسین کے کھاتے میں اس کا اندراج ہوگا بغیر اس کے کہ جو اس عمل کو کریں گے ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی اولاد اگر نیک اٹھی ہے اور وہ نیک کام کر رہی ہے لیکن اتنی ہی جگہ ان کے والدین کے حساب میں جمع کر دی جائے گی اتنا ہی خیر یہ ہے قدم و آخر